موسیقی دیکھتے ہیں آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم موسیقی 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 درست جگہ ہے آج تو ٹیاریاں ہی بڑی ہیں بھئی آج تو اسی بھی نمہ گوٹ پایاں پیار نہیں لگ رہے مہینے لیکن ایسے گوٹ ذہین لوگ پہنتے ہیں چھاٹے دے ہو جن کوئی ذہین نہیں کیا ہو میں نے انہوں کوچھا ہے میں کہا وہ سے بہت جو بجلی چمک دے ہیا روشنی پہلے کے اندھی تو آواز بات چکا تو آن دھی کہیں دے جی ساڑیاں کھان گیاں دی ہاں تے کان پچھے اندھی ہوتل کے انہیں تو ویٹر نو کہا رہے ہیں کہ میں انہیں پیسے دیتے ہیں میں انہوں پاگل سمجھتے ہیں جاڑا چوٹا کمرہ دے رہے ہیں وہ گئے انہیں پا جی ہے لیفٹ ہے کمرہ گئے ہے بیٹر پاسی میں زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں بڑے ہو کے آپ میں مہمانوں کو بلا کے شو ختم کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں اپنی اس خواہش کو پورے کرتے ہوئے اپنے آج کے مہمانوں کو بلانا شروع کروں گا ابھی عید کے اوپر فلم آ رہی ہے عمرو ایار اور بہت زبردست ایک فلم ہے اس فلم کے بارے میں جانیں گے اس فلم کی سٹار کاس سے اور سب سے پہلے بلاتے ہیں اس فلم کی کاس سے ایک ایسے ایکٹر جن کا خاندانی پفارمنگ آرٹ سے منسلک راہ ہے چاہے وہ ان کے نانا ان کی والدہ ان کے والد ان کے بھائی اور وہ خود ہیں بہت ہی کم عمر کے اندر وہ پاکستان کے اندر آسان ایکٹنگ چھوڑ کر ہالی ووڈ کی طرف نکل گئے اور وہاں پر ایک سٹرگل شروع کی انہوں نے جس کا ریزلٹ ہمیں مختلف تھییٹرکل پرفارمنسز اور ہالی ووڈ کی فیچر فلم اور سیریز کے اندر دیکھنے کو ملا ایک زبردست ایکٹر ہیں آپ سب کی تعلیوں میں جناب فاران تاہر اور ہماری دوسری مہمان اس فلم کے اندر نظر آئیں گی آپ کو اداکاری کے جہور دکھاتے ہوئے ٹیلی ویجن ہو یا فلم کمال پرفارم کرتی ہیں جب بھی آتی ہیں سکرین پر محترمہ سانہ نواز اور اس فلم کے اندر لیڈ کرتے ہوئے جو عمرو اے یار پلے کر رہے ہیں آپ سب کے بہت ہی فیوریٹ ویدھر ایس فلمز لائک چکر ان جنان اور ایس ڈراماز لائک سنف آہن اور ہم کہاں کے سچے تھے آپ سب کی تعلیوں میں جناب عثمان مختار مہمان بڑے ہی پیارے اور بڑے انٹیلیجنٹ ہیں میں ایک شیر لے کے آج بات دن کی نہیں ہے اب رات سے ڈر لگتا گھر ہے کچھا میرا برسات سے ڈر لگتا ہے پیار کو چھوڑ کر تم کوئی اور بات کرو اب مجھے پیار کی ہر بات سے ڈر لگتا پتہ نہیں ہمیں کیوں تڑپاتی ہے ہم نہیں سمجھنا چاہتے پھر بھی سمجھاتی ہے ہر وقت جو برینڈڈ برینڈر کرتی ہے عریج آج پتہ چلا لنڈے سے کپڑے لے کے آتی ہے جی کیا حال چالیں آپ تینوں کے سنا ہمارے پاس پہلے آ چکی ہوئی ہے سوشی اس فیملیئر ویدار شو آپ پہلی دفعہ آ رہے ہیں ہمارے پاس اور فرانسا باپ سے تمہاری پہلی ملاقات ہیں آپ نے کبھی غلطی سے یہ شو دیکھا غلطی سے نہیں شوق سے دیکھا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ امریکہ میں بھی ہمارا شو دیکھ رہے ہیں کنی کی مجبوری ہے بلہ بندہ گانا جی بغربان میں وہاں تو اتنا کچھ چلتا ہے وہاں تو آپ کوئی لیٹ نائٹ شو اور دیکھیں نہیں وہ دیکھ لیتے ہیں لیکن آخر جو ہمارا ملک ہے جو ہمارا کنیکشن ہے اس کے ساتھ وہ بھی تو آخر برابر قائم رکھنا ہے نا یہ آپ کی بڑی نوازش ہے مجھے یہ بتائیں پہلے میں مہترمہ سے شروع کرتا ہوں میڈم ایک عرصہ ہو چکا ہوا ہے فلم سے کریئر کا سٹارٹ کیے ہوئے کیسا لگتا ہے جب آپ آج اس طرح کا ایک پروجیکٹ دیکھتی ہیں اور اس میں کام کر رہی ہیں اور اس میں کام کر رہی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کام کر رہی ہیں اتنا ایک کریئر سپین میں کام کرنا اور پھر فائنیلی اس طرح کی فلم جو بلکلی ایک انیشیئیٹیو ہے پاکستانی سینما کے لیے کیونکہ تیکنیکلی اس لیگ ساون فار فرم ہیڈ بڑے پراؤٹ کی بات ہوتی ہے اس کا حصہ بننا اور جو چینج آپ بات کرتے ہیں دیکھیں جس طرح سے ٹائم چینج ہوتا ہے جس طرح سے دنیا چینج ہو رہی ہے اس طرح سے ہم ایوالو بھی ہوتے ہیں تو وہ فلمیں کی وہ اپنی ٹائم کی بہت زبدیس تھی اور اب اس کا حصہ بننا تو ای تنک میرے لیے بہت لرنگ ہے ایز این ایکٹر جو مجھے ہمیشہ سے اچھا لگتا ہے کہ بندے کو ایوالو ہونا چاہیے چیزوں کے ساتھ آپ جب مووو آن ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں جو پہلے ٹیلیویجن کے شوز تھے وہ اس طرح سے نہیں ہوتے تھے تو اب ایک چینج آ گیا ہے تو اب سینما کا بھی جو ہے وہ سٹائل چینج ہو رہا ہے اور ہم گلاڈ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایفٹ کر رہے ہیں عثمان صاحب آپ اس سے پہلے اس سے میں نے بتایا چکڑ بھی تھی اور ابھی لاسٹ آپ کی چکڑ تھی اس سے پہلے بھی آپ کر چکے میں یہ عمرو ایار جب پہلی بار آپ کو سنایا گیا تو what were your expectations کیونکہ پڑا ہم سب نے ہے سنا کہیں پہ ہے اپنے بچپن میں مگر ایک فیچر فلم اس کے اوپر آنا مجھے جب آسفر نے بلایا تھا مجھے اسفر نے بتایا نہیں تھا کہ کیا ہے اس نے کہا بس میں نے کچھ پروجیکٹ ڈسکاس کرنا ہے تو میں دھگیا تو اس نے کہا عمرو ایار جیسے اس نے عمرو ایار کا میں نے کہا بس اس نے رول نہیں بتایا تھا کچھ نہیں بتایا تھا میں عمرو ایار امران سیریز انسپیکٹر جمشیری صاحب بڑھ کے بڑھا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں بہت چند ڈریکٹرز ہیں جو وی ایف ایکس کو سمجھتے ہیں اسفر ان میں سے ایک ہے تو اگر کوئی کر سکتا تھا تو وہ اسفر تھا یہ مجھے پتا تھا کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ وی ایف ایکس میں رہا ہے فلم بنانے سے پہلے وہ وی ایف ایکس کرتا رہا ہے تو میں نے تو بہا کر دی اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ ویلن کون پلے کرے گا کیونکہ کیاریکٹر بہت اچھا لکھا تھا اس نے کہا فران تاہر میں سمجھتا ہی انہا تھا جیندہ رہو لگے لیکن گلا نہیں گلا اچھا آپ کی ملاقات تھی ان سے پہلے یا صرف دیکھتے ہیں میں فرانوی سے پہلے ملا تھا اچھا ملے ہو تھا اور میں از ای فین ملا تھا ان سے تو مجھے جب انہوں نے بتایا مجھے لگا یہ مزاق کر رہے ہیں اب پکا ہو گیا تھا مجھے کہ یہ مزاق کر رہے ہیں اور وہ آئیں گے اور کہیں گے کیمبرے کے سامنے ہاتھ ہلا دیں آپ مجھے بتائیں سر یہ ان کا بھی فرس ٹائم تھا ان کا بھی فرس ٹائم سچ اسکیل ویرہز آن دے آدھر ہینڈ ای ٹھنک آپ وہ واحد شخص تھے جو کہ پریکٹیکلی کچھ اس قسم کی چیز کے ساتھ ملوث رہا تھا لگ ایسے رہے جیسے بتا نہیں کوئی بہت خطرنا کے ایکٹیویٹیزی سے ملوث رہے تھے لیکن یہ وی ایف ایکس کا یہ اسکیل تو وین یو لانڈیڈ آن دے سیٹ آپ کو لگا کہ ہاں یہ کچھ بات بن رہی ہے ہاں مجھے یہ لگا شروع سے جب میری پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی وہ زوم پہ ہی میں امریکہ میں تھا تو وہ زوم پہ ہی ایک خاص قسم کی انرجی تھی اور ایک خاص قسم کا فوکس تھا بہت عام کھا دے ہوں لگے نا میں ہو سکتا ہے وہ میرے لئے ایک بہت اچھا سائن تھا کہ ان لوگوں کا جو فوکس اور جو انرجی ہے نا اس میں مجھے ایک سنسیلٹی نظر آ رہی کہ یہ لوگ یہ کرد دکھائیں گے اور اوپر سے امرو ایار امرو ایار ہم لوگوں کی خون میں بساوا بالکل اور میں کہتا ہوں بہت دلیر قدم اٹھایا ان لوگوں نے فور اگزامپل اب وی ایف اکس کیا بات کرتے ہیں بہت فخر کی بات ہے کہ اس فلم کا ایک ایک مومنٹ وی ایف اکس کا پاکستان میڈ ہے زبادر سب کی جاتا ہے اور انہوں نے اس طرح پورا وی ایف اکس سٹوڈیو بنایا اس فلم کی خاطر اب وہ یہاں پہ موجود ہے ہم نے تو ایک کام کیا ہے اب یہ اس کے بعد امید ہی ہے کہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ٹھیکنکل جو سٹاپ تو ہمارے باقی بھی جہاں جہاں ہمیں لگا تھوڑا سا گیپ ہے وہ وہ انہوں نے فل کیا ایسے جسرہ ہمارے جو ڈیو پی تھے وہ ہیں جنہوں نے فیسٹ ان فیوریس شوٹ کی اچھا جو ہمارے سٹنٹ دیریکٹرز تھے وہ وہ ہیں جنہوں نے جاک ریچر وہ سارے کیے ہیں ہمارے جو ڈیو پرڈکشن ڈیزائنٹھ وہ اٹھالی سے لیکن اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے وہ یہاں آئے تھے ہم نے چیز وہاں نہیں بھیجی کیا بات ہے تو اب وہ نالج جو یہاں موجود ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکل ایک اور بڑی اچھی چیز ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے ان کے اندر کام کیا ہے جو ہمارے سٹنٹ دیریکٹرز تھے جو پرڈکشن ڈیزائنر تھے جو ہمارے سنماترگرفر تھے ان کے اندر جتنے بھی لوگوں نے کام کیا ہے جو پاکستان سے تھے جو سیکھنا چاہتے تھے اب وہ بکاوز یہ فیلم دوہزار بیس میں شوٹ ہوئی تھی اور اب دوہزار بیس میں دوہزار بیس میں انہوں نے اتنے اچھے اچھے پروجیٹس کر لی ہیں جس بکاوز انہوں نے وہاں سے سیکھا ہے اور وہاں سے امپلیمنٹنگ دیٹھ تو وہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ دے لرنے اور وہاں سے نوالج جو انہوں نے وہاں سے ایکسپریئنس اور وہ کیا ہے وہاں آگے وہ کر رہے ہیں انہوں نے ایک تیاربہ ہوگا ہے اگر اکشیہ لینا پنجابی چھکال کر لینے ہمارے تھے ہم نے واپس بجوا دی ہوئے ہیں اور اس فل میں سٹنڈ بھی سب نے خود کیا ہے بکرس ہم نے پریکٹس کی تھی سب کوئی کرنے پڑی آہو جی تانوں تے رگڑا بھی زیادہ لگیاں ہمیں فرازہ مجھے بتائیں یہ جب آپ پاکستان آتے ہیں اور جب آپ کو ہیومر کا یہ انگل دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے کسی میں تو واپس آتے ہیں یہاں سے کی بیٹری کو ری چارج کرنا ہوتا ہے مجھے ایک بات بتائیں بیسے آپ تو باشا اللہ ہمیں جیسے پتا ہی ہے کہ جم کے اندر بہت مہارت رکھتی ہیں اور یہ بھی صاحب جو ساتھ ہیں یہ بھی بڑے جم کے مہارت تو آپ لوگوں نے پہلی ہے اس کے بارے میں بھی وہ ابھی پیچھے ہیں آپ دونوں کو بہت انٹینس ہیں مجھے پتا ہے تو اس کے بارے میں بھی کوئی نوٹس ایکچینج کیا آپ نے نہیں نہیں ہم لوگ جب شوٹنگ کرتے تھے تو فٹنس ریجیم تو فالو کرتے ہی کرتے تھے وہ تو فر شور ہے اور اس میں ہمارے پروڈیوسر جو ہیں جے این ہما دیور لکھ بیری کوپریٹیو اور ہمارے ساتھ ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں ٹائم بھی دیتے تھے دو کہ ہمارا بڑا لمبا سکیچول ہوتا تھا کیونکہ وی ایف ایکس اور وہ آپ ایک وال کے سامنے کام کرنا ہے یعنی دیوار کے ساتھ آپ کو ایکسپریشن دینا ہے تو ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرنس ہوتا ہے بلکل ایسا جیسے آپ نے کیسر پیا کے ساتھ کام کیا مگر ویسے کبھی ہوا کہ آپ لوگ نے آپس میں کوئی نوٹس ایکسینج کیوں کہ اچھے ڈمبل کانسے ملتے ہیں پیٹ میں لوگ اچھی قوالٹی کونسی ہے نی نی ویسے ہم لوگ کام کے دوران ضرور میں ان سے پوچھتی تھی اور پوچھتی ہوں ابھی بھی ہم لوگ نی نی شیئر تو کرتے ہیں کیونکہ اگر شیئر نہیں کریں گے تو آگے کیسے بڑھیں آپ نے بھی سر کچھ سر آپ نے آپ کو آخری جو آپ کا پیرنس سا اس کے بعد کچھ ٹرانس فارم سا کرتے ہیں نظر آرہے ہیں کیا یہ فلم کے لیے ہی تھا سر فلم نہیں تھی یہ بس ایک تھوڑا سا آف ٹائم جو لیا ہے اس کے لیے مطلب یہ کتنے آپ نے سالوں بعد آف ٹائم جو لیا ہے کہ آپ جم ہی چلے گئے نہیں سر میں جم نہیں گیا میں تو جم بالکل چھوڑاوا تھا تیہا سوڑا بہیاں نے دنیا آہ جی لگر یہ تو سوڑا ہے اسمانی کو لگ رہا ہے کہ you've really been into you know building up the muscles no 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 i have just been eating no but then it is working in some way جو کہ ہمارے بہنی کرتا کیونکہ یہ muscles کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے کچھ رہا ہے ہو رہا ہے یہ بڑا ایک interesting بات ہے مگر مجھے یہ بتائیں ٹیلی ویشن پہ you've also done television and film film میں you do lesser scenes more rehearsal ڈراما میں آپ کو زیادہ scenes کرنے پڑتے ہیں ایک دن میں تو اس طریقے سے different ہے otherwise تو دونوں میں آپ اتری محنت کرتے ہیں acting میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ ڈرامے میں جا رہے ہیں تو وہ process different ہے دونوں کا آپ film میں ہیں تو film میں آپ دو یا maximum تین scene کرلیں گے دن میں ڈرامے میں ہم نے 22-23-23 scenes بھی کیے ہیں بالکل تو that's the difference اس film میں آپ کے ساتھ علی قاظمی بھی ہیں and then there's sanam sahih منظر سے بائی صاحب ہیں سیمی راہیل ہیں danial راہیل ہیں adnan صدیقی ہیں حمزہ ہے sir آپ کی جو یہ look ہے یہ زیادہ تر لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی تو آپ کی look کس سے inspired ہو کے آپ نے کیے پیسوں سے inspired ہو کے کیے نہیں اصل میں اس نے نہیں سر پوچھنا چاہ رہی ہے cutting to see America to نے مجھے کاسٹ کرنے کے بعد کہا وہ ایک master of disguise type کا character تھا کہ آپ بال اڑا دیں ہوں ٹھیک تو میں ایجنٹ سے بات کر رہا کہ وہ کہہ رہے ہیں بال اڑا دیں میں مزاق کر رہا تھا میں کہا یار بال موڑا دوں گا تو میری لگ بدل جائے گی اور اگر یہ سیریز نہ چلی تو میں تو بیٹھ جاؤں گا اب وہ بیٹھ جائے گا بیٹھ جائے گا بیٹھ جائے گا سیر پیویسے آپ نے جتنی بھی اپنی فیمیل کو سٹرز کے ساتھ کام کیا بعد بے ان کی شادی ہو جاتی ہے تو کیا آپ کو فیمیل کو سٹرز کال کر کے کہتے ہیں کہ ایک ڈراما میرے ساتھ بھی کر لو یہ میں بزنس شروع کرنے والا ہوں مگر کوئی آپ کو آئے ہیں ایسے میسیجز کے پلیز اسمان یہ والا سائن کر لینا سر نہیں لیکن یہ حیرانگی کی بات ہے پتا ہے نیمل کی ہوئی تھی اور اس کے بعد سارا کی ہوئی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کوئنسیڈنس ہے پھر میں نے کام کیا ایکٹریسز کے ساتھ اشنا کے ساتھ کیا مدیہہ کے ساتھ کیا ماہرہ کے ساتھ کیا پھر ان کی بھی شادی ہو گئی اب مجھے واقعی لگتا ہے کہ مجھے بزنس کھول لینا چاہیے تو یہ ویسے آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی کہ یہ جو وائب ہے یہ صرف خواتین کی طرف سے ہوتی ہے یا مردانہ سائٹ کو بھی آپ کیٹر کرتے ہیں سر نہیں بڑی امید پہ بیٹھا ہوں کہ اب ان کے ساتھ کام کرتے ہیں بشانت میری بھی ہو جائے یہ ویسے صرف ایک خواتین کے ساتھ ابھی تک ہوئے بلکل ابھی تک میرے نظر سے نہیں گزرا کہ کسی سنم کی بھی اس کے بعد ہی شادی ہوئے ہاں ایکشلی سنم کی بھی ہوگی ایک اور میری لسٹ میں بلکل آپ کی لسٹ میں ہوگی بلکل یہ فلم جو ہے فائیو انڈرڈ سنما میں کروس ورلڈ لگ سبردست بلکل سیمینٹینیسلی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دیکھنے والی خواتین ہو ان میں اگر کوئی سنگل ہو تو میری شادی نہیں ہو رہی کافی سال ہو گئے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کام کروں سر آجے ٹھیک ہے میں تو کہتا ہوں ہم کرتے ہیں سانا جی کو بھی پتا مسئلہ میرا چل رہا ہے یہ سانا جی کو کیوں پتا ہے کیونکہ میں نے پوچھتا کہ شادی کیوں نہیں میری ہو رہی ہارے لڑکی مجھے ریجیکٹ کرتی ہے تو آج آپ بھی آئیں تڑکو تو امریکہ دا بھی تجربہ ہے مجھے فران بھائی مشہورہ دیں کہ میری شادی نہیں ہو رہی ہارے لڑکی مجھے ریجیکٹ کرتی ہے ان کو کاس کروا دے آپ نے ساتھ کسا یہ ایک آخری امید آپ کی رہ گی اسوان کے ساتھ کام کر کے دیکھ لیں میرا نام محمد کاشیف ہے اور میرا سوال میڈم سنا سے ہے ایسا کوئی ڈریکٹر جس کی فلم میں آپ کام کرنا چاہتے ہوں اے ہو جو منڈے ملے جگہ رہا ہوں دے اکشاک مار میرا سانڈو ہے یار سوال پوچھا جواب لے دو مجھے ہمارے ہاں ٹیلنٹ کے کمی نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کئی دفعہ ڈریکٹر اچھا ہوتا سکرپٹ نہیں اچھا ہوتا دل ہوتا ہے کہ ڈریکٹر ساتھ کام کیا جائے نہیں مگر کوئی وشلسٹ ہے آپ کی وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کوئی ایسا ڈریکٹر ہے جن کے ساتھ آپ کو کہ میں ان کے ساتھ کام کرنے کی اب میں تو سٹیج پر ہوں کہ لوگوں کی وشلسٹی ہے امیر ساتھ کام کرنے کی ماشا لائے بلکہ 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 امیر سینئر لسٹ ناو جی بھائی اسلام علیکم میرا نام عویس ہے میرا سوال سر عثمان سے ہے کہ سر آپ کو سب سے زیادہ کمپلیمنٹس کس چیز کے بارے میں ملتے ہیں آپ کے لوگ سیاں پھر آپ کی ایکٹنگ یار مجھے لگتا ہے شاید ایکٹنگ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے سر ماشا لائے سے آپ کافی حسین ہیں یہ نہیں آرہا مطلب ہے کہنے دنس یہ ایکٹر بہت برے ہو جی نیکس پیسٹن کن کا ہے اسلام علیکم میرا نام زبیر ہے میرا سوال افران بھائی سے ہے کہ یہ جو فلم آپ کی عمرو ایار آ رہی ہے یہ فلم مولا جٹ کا ریکارڈ بریک کرنے میں کامیاب رہے گی امید تو ہے لیکن یہ کامپوٹیشن نہیں ہے سرمی انہوں نے ایک بہت اچھی فلم بنائی مولا جٹ ہمارا یہ کامپوٹیشن یہ کامپلیمنٹ ہے ہمیں اس انڈسٹری کو آگے لے کے چلنا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے ہم سب کو آگے بڑھنا ہے تو امید یہ ہے کہ ہاں اب مولا جٹ بنی عمرو ایار بنی اس کے بعد انشاءاللہ کوئی اس سے بہتر بنے گی ہمارے یہاں پر ایک مینڈسٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے جیسے زمانہ چینج ہو رہا چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو مینڈسٹ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی فیلیر میں اپنی سکسیس ٹھونتے ہیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس سے کمپیٹ کرنا ہے بس اس سے آگے میں بڑھ جاؤں تو وہ بھی تو اپنے ہی ہیں تو ہمارے ملکی فلم ہیں اور یہ بھی یہ ایک الگ بات ہے کیونکہ ہماری فلم انڈسٹری میں فلمیں کم بنتی ہیں اس تعداد میں نہیں بنتی تو اس وجہ سے لوگوں میں ایک ٹرسٹ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ہم فلم اس طرح نہیں بن سکتی حالانکہ ہر طرح کی فلم انڈسٹری میں بنتی ہیں تب ہی وہ انڈسٹری بنتی ہے تو یہ ایک ایسی فلم ہے جو کہ اپنی نویت کی ایک ڈیفرنٹ ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور انہوں نے بھی بہت زبدست کی تھی تو یہ اب ہم لوگ اس کا حصہ ہی ہماری ہے آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ جو آپ کی گھرونوں کو بہت پسند آیا ہو ایسا کوئی پروجیکٹ ڈیپینڈ کرتا ہے مطلب جیسا بچے جائیں ان کو آئرن مین سٹار ٹریک اسکیپ پلان اس طرح کی فلمیں پسند آتی ہیں والدین کو زیادہ ڈراما زیادہ پسند آتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کے سیج پہ ہے ان کا کیا انکہ کیا انٹریسٹ ہے اس کے مطابق پھر لوگوں کو پسند آتا ہے کیونکہ میری فیملی اس میں ہے بلکل جو ان کی تنقید ہوتی ہے اس لیے نہیں ہوتی کہ یار تو نے کام اچھا نہیں وہ تنقید کے ساتھ پھر آپ کو ایڈوائز بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے میرا کام جو امید ہے کہ بہتری ہوگا کیونکہ گھر میں اس طرح کا ماحول ہے گفتگو ہمارشاہ اسی بات پہ ہوتی ہے فیلم، ٹینیویجن، تھییٹر یہ سب کچھ چل رہا ہے کام چلا رہے ہیں عمرو اے ایار کیونکہ ہمارا اپنی کھانی ہے اس سے پہلے ہمارے اپنے بچے ہم لوگ بھی جہاں پہ ہم سپایڈر مین اور آئرن مین کے فین اور بچے بھی تو ہمارے ملک کا یہ اپنا سپرہیرو ہے اور جو ہم کہتے ہیں جنریشن گیپ اگر جنریشن گیپ اس لیے کہ ہم شاید we are fail to convince our kids our new generation کیونکہ باتانے سے نہیں تو ای تک کیونکہ وہ دیکھتے اتنا لارج دن لائف ہے کہ وہ کہتے ہیں نی نی یہ ہوئی نہیں سکتا یہ سپرہیرو کیسے ہو کیونکہ اس کو کھانی سنا ہے آپ تو وہ جو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو سیریز لیتے ہیں تو ای گیس یہ ایک ایسی فلم ہے جس میں مجھے بڑی امیدیں ہیں کہ لوگ اس کو پریشیئیٹ کریں گے کیونکہ یہ ہمارے اپنے کہانی ہے اپنی ایک ہیرٹیج ہے اپنا ایک لٹریچر ہے سیر آپ نے نے ہولیوڈ میں بھی کام کیا اور ہولیوڈ میں بھی کام کیا زیادہ پرسنلی کس چگہ کو زیادہ اینجوئی کیا دیکھیں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ریسٹرانٹ جا کے کھانا کھاتے ہیں لیکن جو گھر کے کھانے کی بات ہے وہ وہ کہیں نہیں ملتی تو جب وہ باپس آکے کام کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ اس کا اپنا ہی مزا ہے بلکہ جدو فران بھئی جاندے نی نرہوٹل پابی دنال تو اٹھے بھی پلیٹا چکر لگے لیکن اے ہوتلے اینڈا معلومی ہے حبیبیم مواجر آل یوم القصیر میں نے کبھی اتنا خوش نہیں نہیں دیکھ کیوں وہ اتنا خوش آئی ہے آج اتنے خوش ہیں جب سے ان کو پتا چلایا ہے نا جی کہ وہ جو فلم ریلیز ہو رہی ہے عمرو یار اس کی کاسٹ آئی ہوئی ہے صبح سے بڑے ایپی ہیں ریلی یہ جی شیخ وزن بن ذرہ میڈل ایسٹ سے ہیں اور یہاں کافی عرصے سے مقیم ہیں میں ان کا ترجمان ہوں ازفر بن وڑیچ میں سائی بھال سے ہوں ایوہ یا شادری المکتو عدی آلیلی فلم لکا کانا جیدن جدن اوہ کہہ رہا جی میں نے جب سے آپ کا ٹریلر دیکھا ہے مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ بھی یہ ہماری فلم ہے یا شادری بس وہ ہے شای اس کا حال دی نہیں میں نے سمجھ جائے ایوہ کہندہ یہ عمر ایار فلم جب انشاءاللہ کہندہ سپر ایٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر میں چاہتا ہوں کلیابریشن کلیابریشن کر کے ان کے ساتھ پھر ہم فلم بنائیں گے اوکی باہدہ هذا الفلم عمر ایار عمر ایار کے بعد جو فلم بنتی ہے وہ عمر ایار ہی ہے عمر ایار بنائیں گے انشاءاللہ بڑے بجٹ کی کہندہ فلم بنائیں گے فلوز ماہوی مسلم کہندہ پیسے ہندی تگالی کوئی نہیں کیونکہ ہے ہی نہیں بہت زیادہ ہے ای مکان ای سیئے مقاقل کہندہ سارے میں اپنے مکان ویچ دیں گا تو اڈیوی ویچ جنگے کہہ رہا ہے کہ لوکیشن وغیرہ کی آپ نے ٹینچن ہی لینی دنیا میں جو بھی لوکیشن آپ کو چاہیے میں انشاءاللہ رینج کر دوں بس واحد شرط کہندہ بس ایک شرط ہے کہ میری ای دو رو سے آسکونو لی فی بس نائی نائی یہ نہیں ہو سکتا کیا دیکھے میں پھر کہہ دیں گا کہ وہ مین گال پہ جنگے پھر کالے کہندہ جی ہوتے جڑا مین رول ہے پھر میں ہی کروں گا پیسے کیڑا رول جی نہیں کہندہ جی نہیں نکل دا چراگ جی وہ میں کروں گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ پھر وہ جڑا آلہ دین دا چراگ ہے وہ بھی چھنگا بڑا بنونا پڑا کہ اسمان بھائی کا رول کرنگے پرنس احمد پرنس احمد ایوہ ما شاہ اللہ تے واسے بھائی ایدہ جفار جفار ایدہ ویلن اوکے اور فران بھائی دیریکٹر اوہ کندھنے آپ کو ڈیریکٹر لے پرنس احمد اور سانہ جی جسمین ہائی جا 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 یار مینو کدھی کدھی لگتا ہے میں بندہ نہیں ہے گا میں کلاک ہے گا لوگ اس واسے تو اراؤنڈ دی کلاک کام کرنا اے ساتھ واسے تھانے جو نکلے ہیں اے بڑے میاں صاحب دی کال آگئی اوکے میں نے کہا دنے نرگولی ہاں آج راتی دینر ہیز بین ترگڑ دم اوہ میں کہا سر ڈالی کوئی نہیں ٹھیک ہے ماری اے بریک اہا سنگل ٹیر تے ڈالا موڑے آئی کر اوہ اے ہوئے 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 جی سر پہنچے ہیں پھر جا کے ڈرینگ روم میں بڑے ہیں کلے ہی بیٹھے کون بڑے میاں صاحب بڑے میاں صاحب میرا انتظار کر رہے تھا ٹھیک ہے چھے قسم دے سالن نو قسم دے نان اکتی قسم دے سلاد لگو ہے ہوئے ہوئے اے تیبل بھرے ہیں پہاں تھے میں تھے میاں صاحب کلے تو میں کہا ہے تھے میاں صاحب ہی شکین نے لیکن آجے میں ہی چھڈنہ کاکھ نہیں اور سر دی آئرن مین ولم لاغ بیٹھے میاں صاحب اے بڑی سکرین لگی ہو جنڈرینگ روم میں چاہ وہ تھے آئرن مین ویغرہ صاحب اچھا میں کہا سر آئرن مین ویغرہ ہو ہاں کہنے ہر ہفتے بھی نا ہاں میں کہے کیوں سارے ہاں کہنے نال میں سوچنا کی اگر پاکستان دے بیچ آئرن مین بندی ہاں تے ہیرو کون ہون دا میں کہنے کون ہون دا ہاں کہنے میں تیر کو پوچھ رہے تو میرے کو پوچھا ہو کہنے افکورس میں کہنے ہی کرنی سی اچھا میں کہا سر کیڑا رول کر دے ہاں کہنے نے ٹونی شوک دا ہاں میں کہا سر معاف کرنا اگر مس کاسٹنگ ہوئے تو فلم چل دی نہیں ہاں تو میرے حال گھول کے بیچیاں نے میں کہا سر جس نے اندر ٹونڈا ڈیلڈا ہو لے گا نا ہاں تو اسی رضا اللہ کریکٹر کر دے اچھا وہ جڑا میں کہا فران تاہر صاحب نے کیتا ہوتا انہوں نے جچ دا ہاں تو میں رضا اللہ کر دا ہاں تو ٹونی شوک دا رول کر دا ہاں اور میں کہا معاف کرنا سر ہے تو بوری گال پتھنی تو آٹے سامنے دستانا چاہی دے کہ نہیں کیے کہنے نے دا سر ہاں میں کہا سر وہ بندہ جیل ہی چاہے گا ہاں 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 میرا موہ جو یہ گال نکل گئی میں نے کہنے نے چینہ دی چوئی ہاں جو موہ چنگا ناوہ گال چنگی کرے دیئے اچھا اوہ میں کہا سر معاف کرنا ہاں میں پھر گالہ ہی دردر کرنے میں کہا سر ستارہ جون فلم ریلیز ہو رہی ہے وڈی ہی چھتے ہاں امر ہوئے یار یس میں کہا وہ بھی مقابلہ دیئی فلم ہے گئی ہے ہاں میں کہا وہ ٹکنالوجی دیئے تو بارنال پاکستان جو سکتا ہے پہلی فلم ہوئے ہاں اوہ ماشل ہو یار یار بزدار تھا بزدار ہے یار ہیرو فلم تھا پاکستان تھا سب تو بیس آہ عثمان مختار تھا یس سوری عثمان بزدار تھا میرے ذہن ہے جو نے نکل دیا ہاں اوہ میں ڈیوٹیوں نے نہ رہنی کیتی ہے ای نو اوہ میں عثمان صاحب تھا ناؤں تھا میرے صاحب نے بزدار تھا بم دن ہاں ایس مانچ اللہ ٹاپ ہیرو ہے گئے یس کتے فلموں میں ہاں ایجری فلم لاکہ نہیں رہی یس عمرو اے یار یس اوہ دیوئے جی یار ایسا کام کیتا ہے ہوئے 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 سمجھ نہیں آرہی اچھا کہ بنگا انو کی کہ دنیا دا بہترین فرنکار ہے ایشیہ دا بہترین فرنکار ہے پاکستان دا بہترین فرنکار ہے یا مینچن دا فرنکار ہے اوہ لاؤدر سوئی نا لیاو ڈالا کیوں ڈالا کیوں سب دینر سے لے کے جانا ہے کدھر لے کے جانا ہے بھائی ڈینر میں کرانا ہے میں جو سوچا سب سر پاکستان دا نا پوری دنیا جراشن کیتا ہے بھائی ایسے فنکار صدیاں پیدا ہوں گے بھائی جن کیا بات ہے سر جڑی بھی فلم کیتی کماؤ کیتی ہے ایس فلم دو جڑی عمرو ایار ہے سب تو سونے کون لگے نے کون لگے نے میں تو نہیں پوچھ رہا ہے تجھ میں نے پوچھ رہا ہے سر جی بھائی جان اچھا جی تاہر صاحب ماشال لیڈے سونے لگے نے اور یہ فلم پاکستان دو جی بنا سکتے ہیں پوچھے کیوں 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 کہ سیرتے کو ذمہ داری تیرے ہیں اینا دیگیاں جوہاں بھی کندیاں انگیسا دلی موٹر پر بڑے ہیں جاہاں کھنکار ہمان سے دنیا چلانے بڑے نتے نے لیکن اللہ نے سانوی مالا مال کیتا ہے میڈم دیاں میں بڑیاں فلمہ بکشی ہیں انہیں موٹرمہ سنہ نواز صاحبہ سنہ نواز صاحبہ ہار زبان دے فلم اچھ فٹو جاندے نہیں پنجابی بناو اردو بناو سندھی بلوچی پشتو جیڑی بناو فٹو بناو اچھا بھئی ایسے فنکار ساڑے کو لیا ہے اس تو وعد کی خوشی ہو سکتی اگر کھاڑی اجازت ہوئے جی بھائی ایسے فٹو لائنگ میرے بچے بھی انہ دے فین دس اونہ نو کوئی سمجھاؤنا لائنے بچے انہ دے باوجود ادھا کاری دے متاثر ہوگا جانان جدہ میں ویکھی ہے ویکھی ہے میں نے شک پہ گیا سی یہ کچھ نہ کچھ کرے گا اور انہیں کر دیتا عمر و عیار دی شکل بلکل ماشاءاللہ بھی تانو بڑی مبارک ہوئے ماشاءاللہ فلم دے توڑا تو اردہ تیر ٹویلر ہی نہیں مان رہن دیو فلم نہ ریلیز کرو پھلا ٹویلر ہی چلنے لہ کیوں بھائی سر اوڈے توڑا لکھا کروڑا ویوز ہے کہ سر ایک فریش فوٹو میں دے دیو ماشاءاللہ میں کتے ہیں اے میں ارلا ارلا میں ماشاءاللہ یار میرے تو بھی سونے بہت زیادہ سر میڈم پلیں میڈم میں انہوں ماشاءاللہ سوشل میڈیا تو بھی آگیا ہیں تو اڈوڑا لگے گی تو کوئی فلاور بڑن گئی ساتھی آآ جی آآ جی آآ جی آآ جی آآ جی آآ جی مار سے دل کی بڑی طماننا سی کہ تو آنے میں نیڑیان ویخھاں تے باس آنے میں ویخ لیا ہے ٹبیر ٹھیک ہو دےٹھا شاہل اللہ شکران بھائی خران بھائی ایک کوئی آم افسر میگا آآ میں نے بتا ہے پھلا اس لقابل آرہی تو دکونہ کہہ رہے ہے انہاں کرو یار ساٹھ لگ جائے گی Welcome back to Gup Shep Sir ہمارا سیگمنٹ ہے Under the spotlight آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا options دوں گا آپ نے ان میں سے ہی جواب چوز کرنا ہے However اگر آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہے یا نہیں دینا چاہ رہی تو آپ جانرل ناللج پر جا سکتے ہیں and over there if you answer correctly تو 5000 with every correct answer ہوگا آپ کا but that's up to you کہ آپ وہاں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں تو پہلے آپ میں سے کس سے start کریں بتائیے Sir آپ پرانوئی سے شروع کریں ladies okay ladies agree کرتی ہیں اس بات سے بالکل ladies agree کر گئی ہیں سنا جی آپ کی زندگی پہ film بن رہی ہے مگر آپ کے opposite جو character مرد کا ہوگا وہ آپ کیا چاہیں گے ان میں سے کونسا actor کرے options آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں ادنان صدیقی شان اور نمان اجاز نمان اجاز نمان اجاز ٹھیک ہے madame یہ بتائیں lift کے اندر enter ہوئی اس میں تین لوگ موجود تھے ایک کے ساتھ سیلفی لیں گی ایک کو smile دیں گی اور ایک کو کہیں گی میرے خیال سے آپ کا floor آ چکا ہوا ہے options آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں سبا کمر سجل علی اور عربہ حسین تو سیلفی کس کے ساتھ ہے سجل کے ساتھ smile کن کو دے رہی ہیں عربہ اور floor آ چکا ہوا ہے کمر سبا کمر کمر نہ کہیں یہ بتائیے کہ چاند پہ جا رہی ہے space rocket میں بیٹھ کے کسی کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں جس کو لے کے جائیں گی ان کو آپ وہیں چھوڑائیں گی البتہ آپ خود واپس آ جائیں گی کون کون تو options آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں مومر رانہ اور شان مومر رانہ کو چھوڑا مومر رانہ کو چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے یہ بتائیں میڈم ٹائٹینک پہ جا رہی ہیں دو وی ای پی باس وہ برا منا جائے کون ٹائٹینک مومی مومی دو وی ای پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ کون ہے اب option میں options آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں جناب علی امین گنڈاپور اور مولانا فضل الرحمن یہ ہے امتحان مولانا صاحب کو میں چاہوں گے ساجر تاکہ کم دوبنے لگی تو کام سے کم ان سے کچھ سیکھ لے گی نا اچھی باتیں یہ بتائیے میڈم ڈوب تی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں options آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں فران طاہر نومان اجاز اور اسمان مختار لائف جیکٹ ایک ہے اور باقی دو کو پھینکنا ہے نہیں ایک کو دینی ہے صرف تین لوگ ہیں بڑے غور سے دیکھ رہا ہے ماپور کی طرف میں اپنی دے دو کے بچے آپ اپنی نہیں دے سکتے یہ ہم سب پیشش کر چکے ہیں دیکھیں میری پارٹی تو یہ ہے اس لئے میں ان کو دوں گے کیونکہ اٹیک نسٹ پہ رہا ہے ٹھیک ہے لائف پارٹی فران طاہر صاحب لے کے نومان اجاز اور اسمان مختار رہے گئے ہیں ٹھیک ہے شکر دوسری باتی کے انہیں تے پینڈ چے ہوا آب نہیں سی پری جانے جی تو سر آپ کی باری ہے فران بھائی یہ بتائیں سر آپ کی بھی زندگی میں فلم بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ آپ کیا جائیں گے کہ آپ کا کیریکٹر اس میں کون سا ایکٹر کرے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فہد مصطفی فوات خان اور حمزہ باسی حمزہ باسی حمزہ باسی ٹھیک ہے سر یہ بتائیں لفٹ کے اندر آپ بھی انٹر ہوئے تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو اپنے کہنے کے میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ماہرہ خان میوش حیات اور سبا کمر تو سیلفی کس کے ساتھ ہے ماہرہ کے ساتھ سمائل کن کو دینے ہیں اب انہوں نے سبا کمر کو نکال دیا تھا لفٹ میں سے تو میں ان کو سمائل دے دوں گا اور فلور آ جائے گا میوش حیات کا ٹھیک ہے یہ بتائیے سر چاند پہ آپ بھی جا رہے ہیں کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو لے کے جائیں گے ان کو اب وہیں چھوڑیں گے although you will come back تو کس کو آپ چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہمائیوں سعید اور شان میرا خیال ہے کہ شان کو چھوڑ دوں گا نا تو وہ کسی درہ کسی درہ واپس خود ہی آ جائے گا تو ہمائیوں کو میں واپس لے آتا ہوں ٹھیک ہے ہمائیوں سعید کو واپس لے آئے گا سر یہ بتا دیجئے کہ جا رہے ہیں آپ امریکہ واپس لانگ فلائٹ ہوتی ہوگی آپ کی تو کچھ تیرہ چودہ گھنٹے کی بائیس گھنٹے پہ بائیس گھنٹے کی بائیس گھنٹے کی فلائٹ ہے اور کھلو کے جا رہے جائے بیٹھے کون سے جہاز میں جاتے رہے سلانہ سیکھ یہ ہے نا سڑھ کو ٹکٹیں پہے گھڑ سی بزنس کلاس میں وہ جا رہے ہیں بائیس گھنٹے کا سفر ہے ساتھ والی سیٹ ہے آپ کے خالی آپ ڈیسائیڈ کریں گے کے ساتھ والی سیٹ پہ آپ کے ساتھ کون بیٹھے for the next 22 hours options آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہانیہ آمیر کبرا خان اور عائشہ عمر میں ہانیہ سے ملا نہیں ہوں تو انہیں کہ یہ بہت ببلی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ درہ مشکل ہو جائے گا اگر بائیس گھنٹے کی فلائٹ ہے اچھا باقی کونسی تو options بتائیں گے کبرا بتائی ہیں اور عائشہ عمر کبرا کبرا ان کی دوست ہیں میں کافی سنا ان کے بارے کبرا ان کی دوستو ہانیہ بھی ہیں نہیں نہیں لیکن آپ کبرا کے بارے میں کوئی observation دینا چاہیں ابھی فیصلہ کرنے ہو نہیں نہیں میں چاہتا ہوں بران بھئی کبرا کے ساتھ چلے رہے تو یہ کہہ رہے کبرا تو آپ کبرا پہ گریڈ ہیں ٹھیک ہے جو کبرا جائیں گی ٹائٹینک پہ چلیں سر چلیے دو وی آئی پی پاس ہیں آپ کے پاس ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ options آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک آمان اور اسمان بزدار میں ٹائٹینک کے ڈوبنے سے پہلے اپنا آپ کو ڈبا دوں گا اس کے پاس آپ کو اس سے پہلے بھی دو دن گزارنے پڑیں گے تو آپ کا democratic حق سے جنرل نالج ہے جنرل نالج کی طرف جنرل نالج کی طرف چلے گئے ہیں وہ پاکستان کی سیون فیمیل فیچر فلم ڈائریکٹرز کے نام بتائیے شرمین عبید ہے ایک ارم پروین بلال ہے وکری بنائی تھی بھی انہیں مجھے تو اس سے کئی دو یاد آرہی آپ واپس جانا چاہیں گے اگلے جنرل نالج پہ چلوں اگلے جنرل نالج پہ چلیں سر یہ بتا دیجئے پاکستانی کومیڈین رنگیلہ صاحب کا اصل نام کیا تھا بڑا مشہور ہے بڑا فیورٹ تھے میرے بلکل جینئس تھے سر جینئس بلکل ہر قسم کی فلم بنائی انہیں یس ان کا اصل نام کیا تھا نہیں پتا محمد سعید خان ان کا نام تھا سر آپ کے لئے آسان تلین کرو پاکستان کی پہلی فیچر فلم کا نام بتائیے خاندان نہیں نہیں بتا تیری یاد تیری یاد تیری یاد 1948 میں ناصر خان اس فلم کے ہیرو تھے اگلے سوال کے لئے چلتے ہیں اس میں نہیں کیا سر ڈوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہے ہیں چلیے دی قرآن طاہر صاحب آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں سنم سعید اور سنا جی دیکھو جی سنا جی اور میں جو ہیں وہ اس فلم میں ہم لوگ ایک پارٹی ایک پارٹی کے تو میں ان کو بچاؤں گا ٹھیک ہے سنا جی لے گی ہے اسمان بھائی تیار ہیں آپ جی جی یاد کرا ہے چلو جارہ نالج آپ کے پاس موجود ہے سر یہ بتا دیجئے زندگی میں فلم بن رہی ہے اپنے اپسیٹ کونسی لیڈ ایکٹرس کو دیکھنا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں نیمل خاور اور رمشا خان نیمل پرابلی بکیس نیمل کے ساتھ تو میں نے کام بھی کہنے ٹھیک ہے نیمل کے ساتھ آپ نے کام کیا چلیے پھر آپ بھی لفٹ میں تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنے کہ فلور آگیا آپ کا آپشنز آپ کے پاس جو ہے وہ ہیں سارا خان مابرہ حسین اور سبا کمر تو کس کے ساتھ ہے سبا کمر بڑا مشکل ہے اینا اچھا سبا کا میں بہت بڑا فین وہ اتنی کمال ایکٹرس ہیں سبا کمر کے ساتھ سیلفی اب بتائیں سمائل کن کو دے رہے ہیں سمائل میں دوں گا سارا کو بکر سارا ویسے ہیپی ہیپی ہیں وہ بہت ہیپی ہیں اور جو تیسری ہیں جن کا فلور آگیا وہ مابرہ ہیں فلور آگیا ہے کیونکہ مابرہ اتنی سمائل نہیں دیتی اور نہ وہ اتنی ہیپی لگ رہے ہیں ہو گیا جی سبا کمر سیلفی ہے سارا سمائل ہیں اور مابرہ فلور آ چکا ہوئے صاحب چاند پہ جائیے لے کے جائیے کسی کو ساتھ جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں آپ البتہ واپس آ جائیں کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس ہے عمران اشرف یاسر حسین اور احمد علی بٹ چاند پہ کس کو چھوڑ کے آوں گا یاسر میرا بڑا اچھا دوستہ سمجھے تو آپ کو اچھے دوست ہوتے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں وہ سمجھ جاتے ہیں نا کہ مزاق ہے یاسر کو میں چھوڑا ہوں یاسر سمجھ جائیں گے کہ وہ مزاق ہے اس لیے ان کو چھوڑ دیا ہے احمد بٹ اور عمران اشرف نہیں سمجھیں گے کہ یہ مزاق ہے یہ بتائیے سر کس کا کام چل رہا ہے ٹیلی ویژن پہ تو آپ بار بار دیکھیں گے کس کا ٹیلی ویژن پہ کام چل رہا ہے تو آپ ایک بار دیکھ لیں گے اور کس کا کام چل رہا ہے تو آپ فرحال تو کمرے سے باہر جلے جائیں گے اپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں فہد مصطفیٰ علی زفر اور فواد خان سر میں ٹی وی نہیں رکھتا اپنے گھر میں گھر میں اپنے آپ کس میں کائپ رہ رہے ہیں آپ ہوتل میں اچھا فواد ای ٹھنک ایک بار دیکھ لیتے ہیں ان کا کام ایک بار دیکھ لیں فہد مصطفیٰ کا شاید ایک بار دیکھ لیں اور تیسرے پر آپ ابھی چلے گئے کیونکہ دینر کا ٹائم ہوئی کال آگئی میں اچھلی کال اٹینڈ کرنے گئے ہوں کال اٹینڈ کرنے کے لیے چلے گئے ٹھیک ہے اسی بندے کی اسی بندے کی کال آگئے میں نے آپ کو نہیں دیکھنا بھئی سر یہ بتائیں ٹائٹینک پہ چلیں دو وی ای پی پاس ہیں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں ٹائٹینک کے اوپر آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں کبرہ خان اور ماہرہ خان سمپل کر دیئے میں ماہرہ کو لے جاؤں گا کبرہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے تو کبرہ کو میں کہوں گا کہ اب مجھے گیمنگ میں ہرا کر دکھاؤ گیمنگ میں ہرا کر دکھاؤ اور وہ بہت تنگ کرتی ہے تو آپ کے ساتھ تو وہ نہیں جا رہی مگر آپ نے ان کے ساتھ بائیس گھنٹے کے لیے بٹھا دیا وہ ان کو پتا نہیں ہے بھی بکھا رہے ہیں میں نے کبرہ کے ساتھ ڈیل بھی کرنی ہے کہ کبرہ اب کسی بھی شو پہ جائے وہ میرا نام لے سکتی ہے میں بلکل مائن نہیں کروں گا میں اتنا مزاق تو چلتا ہے سر ڈوپتی کشتی ہے دو لائف جیکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں نمار اجاز شان فرحان طاہر اور ہمائیوں سے فرحان بھائی کو فرحان صاحب تینکیس سو مائچ آپ کا بہت شکریہ ہے فرحان صاحب آپ پہ بہت بہت شکریہ عمرو ایرار ریلیز ہو رہی ہے عید کے اوپر پاکستان کے تمام سنما گھروں میں اور دنیا بھر میں اور بھی سنما میں آپ لوگ دیکھئے گا ضرور آپ لوگ کو بہت مزا آئے گا because it's going to be a unique way of storytelling that you will see from پاکستانی سنما thank you so much everyone